بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کیا حال چالیں آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ چیز دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین سوم آمین ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ ریسپی ہے اسیل مرگ نہاری بہت ہی زبردست اور آسان ریسپی ہے تو سب سے پہلے چلتی ہیں اپنے گارڈن میں اور مرگا پکڑتی ہیں اور اس کو زبا کروا کے پھر ہم بہت ہی بنائیں گے اچھا جیے دیکھیں کتنے پیاری پیاری مرگیاں اور مرگی ہیں ہم سب سے پہلے پکڑتی ہیں اس لیٹھے مرگے کو اور اس کو زبا کرواتی ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا کتنا زبردست گوشت نکلا ہے اور بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ بکرے کا گوشت ہوتا ہے اور اس کے جو لگ پیسی سے ماشاءاللہ سے تینے بڑے بڑے ہیں ہوا کے بکرے کی طرح لگ رہی ہیں اور اس کے یہ جو پنجے ہیں یہ بھی اندر خواہ لگے تھے مجھے یہ بہت ہی پسند ہے ویسے تو جو برائلر مرگی ہوتے ہیں ان کے جو پنجے ہوتے ہیں وہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہے لیکن دیسی مرگا ہو گیا اور اسیر مرگا ہو گیا اس کے پنجے بہت ہی پسند ہے اور یہ دیکھیں میں نے نہاری بنانی تھی اس لئے میں نے اس کے جو پیسی سے یہ بھی بڑے بڑے رکھوائی ہیں تو اب ہم اس کو لگاتے ہیں سرکا اور سرکا لگا کے اس کو تقریباً بے سے پچیس منٹ رکھیں گے تاکہ اس کی جو سمیل لگا رہا ہوتی ہے اس کا بلیڈ جو ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے علیدہ سے ہو جائیں اور اس کو لگائیں گے سرکا اور سرکا لگا کے رکھیں گے اور بعد میں اچھی طرح سے دھولیں گے تو اس کو رکھتے ہیں میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے آپ چاہیں تو لیمن بھی لگا سکتی ہیں لیمن کا جو سو بھی لگا سکتی ہیں اور سرکا بھی لگا سکتی ہیں اس کو رکھتی ہیں ایکoni اور اس کے بعد は اچھی طرح سے دھول کے سافک کرلیں گے اچھا چکن کو اچھی طرح سے دھول کے سافک کر لیا ہے اس کے اوپر پارژرہ لگی εί Chel تو اطھار کی اس کو اچھی طرح سے ساف دھول کے آپ اس کے پر اندازوں کا اٹھا کی ہے آپ کے ساتھ سکتے ہیں کیونکہ نہاری بنانی ہے اس لئے مروے پنجی ہے اور سب سے پہلے کڑھا ہی میں آئل اور داراچو اور اس کے اندازوں کا گرم کریں گے اور اس کے اندازوں کا دلیں گے اس کے اندازوں کا جناس کو اچھاências فرائی کریں گے اب ہم اس کے اندر ڈالتی ہیں نمک ہسوے ذائقہ اور اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے پہلے 10-15 منٹ ہم نے اس کو بالکل لوگ لے ایم پر فرائی کرنا ہے جب تک یہ پانی نہ چھوڑ دی اور یہ دیکھیں 10-15 منٹ ہو چکی ہے تو ابھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ اور اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ تک ہم اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے یہاں تاک کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے 20 منٹ ہو چکی ہیں ابھی دیکھتے ہیں اس کا پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ اور اچھی طرح فرائی کریں گے یہ دیکھیں اس نے آئیل چھوڑ دیا ہے ابھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے نیخاری مسالہ آپ چاہیں تو کھڑے مسالے جو گربالی ہوتی ہیں وہ بھی ڈال سکتی ہیں لیکن ابھی میرے پاس نہیں تھے اور ٹائم بھی کم تھا کیونکہ جمعہ پڑھنے جانا تھا تو اس لئے میں نے یہ نیخاری مسالہ اس کے اندر ڈال ہے اس سے بھی ضائقہ لا جواب ہوتا ہے اور جو گرواری مسالہ ہوتی ہیں اس سے بھی بہت ہی زبردست ضائقہ آتا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مزید 3 سے 4 منٹ ہوڑ بھونیں گے ماشاءاللہ سے ابھی سے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کی اور ویسے بھی گوشت ہو گیا چکن کوئی بھی گوشت ہونا تو جتنا ہم اس کو بھون کے پکائیں گے وہ اتنا ہی لا جواب بنے گا تو اب یہ دیکھیں اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اور اس کی اچھی طرح سے بنائی ہو چکی ہے ابھی ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے اور پانی آپ اس کے اندر اپنے مرضی سے ڈال سکتے ہیں اپنے گوشت کے حساب سے یعنی کہ آپ کا گوشت ویف ہے چکن ہے جو بھی ہے تو آپ اس حساب سے پانی ڈال سکتے ہیں اس لئے میں نے اسیل مرگر کے حساب سے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے ابھی ہم اس کو رکھتی ہیں تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے بلکل سلو فلیم پہ پکنے کے لیے رکھیں گے تو ملتی ہیں ایک سے دو گھنٹے کے بعد تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے تو ابھی ہم چلتی ہیں اگلے سٹیپ کی طرف یہاں بھی ہم ایک ٹوری میں دو سے تین چمچ آٹا لیں گے اور اس کے اندر پانی ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جس طرح ہم انڈا پھینٹتی ہیں اس طرح سے پھینٹ کے اس کو ہم ڈالیں گے نہاری کے اندر اس کے اندر کوئی بھی لمس نہیں رہنا چاہیے اور اس کو نہاری کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے مکس کریں گے ماشاءاللہ سے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا تھا اور اللہ ہم تلیلہ نہاری بہت ہی زبردار سبانکے تیار ہو رہی ہے تو ابھی ہم اس کے اندر آٹا ڈال کی ہے اس کو مزید پندرہ سے بیس منٹ اورپ کائیں گے آٹا میں نے گھر کا ہی لیا ہے جس سے ہم اور بھی روٹی بناتی ہے تو وہ ہی آٹا اس کے اندر یوز کی ہے اور اس کے اندر ہم ڈالتی ہیں بری کٹا ہوا ہارا دھنیا اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ اورپ کائیں گے ہلکی آنچ بھی اور پندرہ سے بیس منٹ ہو چکی ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری جو نہاری ہے وہ بہت ہی زبردار سبانکے تیار ہوئی ہے اور اس کی جو خوشبو ہے خوشبو تو ماشاءاللہ سے لا جواب آ رہی ہے الحمدللہ تو ابھی ہم اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ تو جلدی سے اپنے لئے روٹی بناتی ہیں یہ دیکھیں جی ساتھ ہی ہماری گرما گرما روٹی بھی بانکے تیار ہو رہی ہے اور جماع پڑکی بھی سبھی آ چکی ہیں تو ابھی ہم اس کو کرتے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑی سی ہم تری ڈالیں گے اور اس کے اوپر ڈالیں گے ہر ادنیا اور کچھ کٹی ہوئی مرچیں اور ساتھ ہی ڈالیں گے ادرکی سلائسیز اور اس کو اچھی طرح سی گارنش کر کے پھر ہم پیش کریں گے کیونکہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو ہم مزیکہ تو بناتے ہی ہیں لیکن ہمارا جو مین پوائنٹ ہوتا ہے اس کو پیش کرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سجا کے تو پھر ہم گاروالوں کے سامنے پیش کریں گے تو اس کی جو کھانے کی شکل ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہی بندے کا جی خوش ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سی ہماری زبردست لا جواب نہاری بن کے تیار ہو چکی ہے تو ابھی ہم سب سے پہلے ان کو ٹیسٹ کروائیں گے جی جی ان کو تو چلتے ہیں ان کے پاس اور ان کو ٹیسٹ کرواتے ہیں اور پھر ان سے ریویو جانتے ہیں کہ کیسی بنی ہے نہاری اچھا جب میں نے ہاری بنہ رہی تھی تو ساتھ یہ ہماری ہمسائیوں کی طرف سے آ گیا تھا ہلوہ سوڈی کا یہ ہلوہ ہے اور یہ ہلوہ ہے گوڑ کا بنا ہوا گوڑ اور سوڈی کا ہلوہ بنا ہے بہت ہی زبردست تھا یہ بھی تو میں نے کہا کہ جما کے کھانے کے بعد کچھ میٹھا بھی ہونا چاہیے تو اس لیے میں نے یہ والا جو ہلوہ ہے نہا وہ بھی ان کے پاس تک دیا تھا اور یہ دیکھیں جو چکن کے پیسٹیز ہیں نہا یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی طرح سے چکن ڈینڈر ہو چکے اور انہوں نے کھانے کے بعد بہت ہی تاریف کی تھی کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی لا جواب نہاری بنی ہے اور جب گھر والے آپ کی اس طرح سے تاریف کرتی ہیں نہا تو آپ کی ساری تھکاوٹ تو ایسے ہی اتر جاتی ہے آپ جتنا بھی تھکی ہوئی ہونا ساری تھکاوٹ آپ کی منٹوں میں دور ہو جاتی ہے جب گھر والے آپ کو ایوری شیڈ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پیاروں کو آپ کے ساتھ ہمیشہ خوش آباد رکھیں ان کو تندرستی والی نمبر زندگی عطا فرمائے آمین سمم آمین تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو آج کی رسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور کا کریے گا اور میری لئے دعا کریے گا آپ کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین سمم آمین تو پھر ملتے ہیں اگر لی نئے اور بہت ہی مزے کی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی